بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاہ جوتا پہننے والا تندست اور سفیر جوتا پہننے والا مالدار ہوتا ہے فرمانے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اسلام علیکم ناظرین احمد بن محمد سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے کسی صحابی کو سیاہ رنگ کا جوتا پہنے دیکھا تو فرمایا کہ تُو نے سیاہ رنگ کے جوتے کیوں پہن رکھے ہیں کیا تُو نہیں جانتا کہ یہ بنائی کو نقصان دیتے ہیں اور یہ دوسرے جوتوں کی نسبت مہنگے ہوتے ہیں اور جو بھی یہ پہنتا ہے ضرور تندست ہوتا ہے انہی الفاظ کو عبید بن ثرارت یوں روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیکھا تو میں نے سیاہ رنگ کے جوتے پہن رکھے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عبید تُو نے سیاہ رنگ کے جوتے پہن رکھے ہیں کیا تُو نہیں جانتا کہ یہ بنائی کو کمزور کرتا ہے اور دوسرے جوتوں کی نسبت مہنگا ہوتا ہے جو یہ جوتے پہنتا ہے اس کے بیوی اور بچوں کے علاوہ اس کی ملکیت پر اللہ جبار کو مسلط کرتا ہے اور حنان بن صدیر بھی روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے باؤں میں سیاہ رنگ کے جوتے تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حنان تُو نے سیاہ رنگ کا جوتا کیوں پہن رکھا ہے کیا تُو نہیں جانتا کہ اس میں دو قسم کی چیزیں ہیں بنائی کو کمزور کرتا ہے اور غم کو بڑھاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ یہ جابروں کا لباس ہے حنان کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے عرض کی کہ مولا پھر میں کیسا جوتا پہنوں آپ علیہ السلام نے فرمایا تم زرد رنگ کا جوتا پہنوں اس میں دو خاصیتیں ہیں بنائی کو دیس کرتا ہے اور غموں کو دور کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے لباس میں سے ہے محمد بن جہیہ سے روایت ہے کہ صدیر سیرفی کہتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے سفید رنگ کے جوتے پہن رکھے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے صدیر یہ جوتے جو تُو نے پہن رکھے ہیں تُو ان کے بارے میں جانتا ہے صدیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی قسم نہیں میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بھی بزار میں سفید جوتے قریبنے کی گرس سے داخل ہو تو وہ بوسیدہ نہ ہو پائے گا کہ اسے مال ملے گا جہاں سے اسے گمان تک نہ ہوگا ابو نعیم نے کہا کہ مجھے صدیر نے بتایا کہ اس کے وہ جوتے ٹوٹ نہ پائے تھے کہ اسے سو دینار ملے جہاں سے اسے گمان تک نہ تھا جابی جافی کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو بھی زرد رنگ کا جوتا پہنے جب تک جوتا اس کے پاس رہے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا کیونکہ زرد رنگ جو کھلا ہوا وہ دیکھنے والوں کو سرور بکشتا ہے محمد بن یہیہ سے روایت ہے کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا جو جوتا پہننے یعنی نیاں خریدنے کا ارادہ کرے تو اسے زرد یا سفید جوتا ملے تو اس کا مال و اولاد خط نہ ہوں گے اور جسے سیاہ رنگ کا جوتا ملے غم اس کی جان نہ چھوڑے گے ناظرین معصومین علیہ السلام کے فرامین ہمارے لیے بہترین مشل راہ ہیں جن پر عمل کرنے سے نہ صرف ہماری زندگیاں آسان ہوتی ہیں بلکہ ہماری آخرت بھی سمرتی ہے تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس بارے میں اپنی کی کی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ